ہیلو فرنڈز دوستوں میں آج بات کریں گے بھگوان قوتم بودھ کے جیون کے بارے میں دوستوں بھگوان قوتم بودھ کا جنب عیشہ سے پانسو تیر سر سال پہلے کپل وستو کی مہارانی مہامایا دیوی اپنے نہر دیو تا جارے تھی تو راستے میں لنبنی ون میں ہوا یہ اس تھا نیپال کے ترائی چھیتر میں کپل وستو اور دیو دہ کے بیچ نو تنوہ سٹیشن سے آٹھ میل دور پرشی میں رکم نیو دی نامکستان ہے وہاں آتا ہے جہاں ایک لنبنی نام کا ون تھا ان کا نام صردہت رکھا گیا ان کے پیتا کا نام صدو دھن تھا جنب کے ساتھ دن بعد ہی ماں کا دھیانت ہو گیا تھا صدھارت کی موسی گوتمی نے ان کا لالن پالن کیا دوستوں آگے بات کرتے ہیں تو بھاگوان قوتم بودھ صدھارت نے گروہ وشوہ مطر کے پاس وید اور اپنسد تو پڑھے ہی راج کاج اور یود ویدہ کے بھی سکھا لی گستی گرد اور تیر کمان رت ہاگنے میں کوئی اس کی برابری نہیں کر پاتا آئیے ہم آگے چاندتے ہیں تو دوستوں مہاتما قوتم بودھ نے اپنی پرائرمک سکھا گروہ مطر سے پرابت کی اور انہوں نے اپنے گروہ وشوہ مطر سے وید اپنے صدق کی سکھا پرابت کی وید اپنے صدق کے ساتھ انہوں نے یود ویدہ اور راج کاج میں بھی سکھا گرہن کی انہوں نے گرد اور تلوار باجی کستی تیر کمان کی بھی سکھا پرابت کی گرد اور تلوار باجی کستی تیر کمان اور رت ہاگنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تھا آئے ہم جانتے ہیں مہاتما قوتم بودھ کے چار گھن جنہوں سے انہوں نے مہاتما بودھ نے سنیاسی بھڑھنے کا نرنے لیا ایک دن راستے میں اپنے رت سے چار درشیوں کو قوتم بودھ نے قوتم بودھ کے جیمنے میں بہت گہرا پرابہ پڑھا انہوں نے راستے میں روگی ورد اور مرتک کو دیکھا تو جیون کی سچائی کا ان کو پتا چلا آئے جانتے ہیں مہاتما قوتم بودھ کے چار آرہ سرت ہیں دکھ مہاتما قوتم بودھ کے انصار سشٹی کے پرتیق پرانی کو دکھ ہے اور دکھ کا کارن جن میں ہے دوسرا دکھ سمودھائے بودھ نے دکھ کے سمودھائے کارن اچھا کو بتایا اچھا لالسہ کے ساتھ مل کر منش کو پھنا پھنا جن مرن کے چکر میں ڈال دیتی ہے منش واشنا تتھا اپنے استیت کو بنائے رکھنے کے لئے چھٹ پٹا